دہشت گردوں بزر داخلہ شیخ رشید کی سیبی میں دہشت گردی کی مضمت کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پس نہیں کر سکتے ریاست پوری طاقت سے شر پسندوں کا مقابلہ کرے گی ایف سی بلوچستان نے ملکی سلامتی اور حفاظت کیلئے عظیم قربانیاں دی ہیں لاہور دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کہاں سے آئی کس کی تھی تحقیقاتی ٹیم نے سب معلوم کر لیا گاڑی چھے مرتبہ فروخت ہوئی آخری بار پال ڈیویڈ نے گجرہ والا سے خریدی اور کسی کے کہنے پر مبینہ دہشت گرد کو دے دی گاڑی بابو سابو سے لاہور میں داخل ہوئی تھی ناکے پر سیکیورٹی لیپس ڈگی کی تلاشی لیے بغیر پولیس اہلکار نے گاڑی جانے دی مالک سمیں چار افراد گرفتار ہیں تفتیشی اداروں کو ڈیویڈ پال کے گھر کا پتہ بھی مل گیا کراچی کے علاقے محمود آباد میں ملزم کے گھر پر چھاپا دس ساویزات قبضے میں لے لی اپوزیشن کے احتجاج اور شو شرابے کے دوران سندھ حکومت نے بجٹ منظور کرا لیا سندھ اسیملی کی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کو تقریر کا موقع نہیں دیا گیا خورم شیر زمان کہتے ہیں سندھ میں جالی آئین کے رکفالوں نے ڈکٹیٹرشپ نافذ کی ہوئی ہے پیپوز پارٹی کو لوٹی ہوئی دولت بنقاب ہونے کا ڈر ہے ایمکی ایم رکن اسیملی کور نوید جمیل نے کہا تمام روایات کو پس پچھ ڈال کر بجٹ منظور کیا گیا سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کوئی سکیم نہیں ملیر اور سعید غنی کے حلقے میں تعلیم کی دو سکیمیں رکھی گئی ہیں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون سندھ اسیملی میں جمہوری اقدار کا انتقال ہو گیا ان کے چہروں سے آیا تھا یہ خوف آیا تھا کہ اب تو چور پکڑا گیا مراد علی شاہ اپنے ٹبر سمیت چور ہے پیپلز پارٹی نے ثابت کر دیا سندھ کے عوام سے ان کا تعلق نہیں آپوزیشن لیٹر حلیم عدل شیخ برہم کہا علی بابا اور اس کے چالیس چوروں نے اپنی چوری چھپا لی مراد علی شاہ اور ان کا پورا ٹبر چور ہے سب سے ایک قبر تک حساب لیا جائے گا معاشی دہشتگردوں نے جمہوری اقدار کا جنازہ نکال دیا سندھ حکومت نہ مانی تو کراچی کا پانی بند کرنا پڑے گا ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شاہوانی نے دھمکی لگا دی نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سندھ بلوچستان کو اس کے حق کا پانی نہیں دیتا معاملات میں بہتری ضرور آئی ہے لیکن سندھ حکومت سے معاملہ حل نہیں ہوا کیا پاکستان گریلس سے نکلے گا یا پھر ڈو مور کا سامنا ہوگا فیٹ ایف کا ورچوال اجلاس آج ختم ہو رہا ہے پاکستان ستائیس میں سے چھبیس نکات پر عمل درامت کر چکا وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں فیٹ ایف اگر ٹیکنیکل فورم ہے تو پاکستان کو گریلس میں نہیں رہنا چاہیے نماز شریف اشتہاری ہے اس لیے سزا ختم نہیں ہو سکتی سابق وزیراعظم واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کرے یا پکڑے جائے تو درخواست سنی جا سکتی ہے ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں نماز شریف کی دونوں اپیل خارج اس لعباد ہائی کورٹ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزائیں برقرار ہیں سیسیلین مافیا گوڈ فارڈرز کے القابات پانے والے نواز شریف عدالت سے سنا دیافتہ چور ثابت ہوئے فردوس حاشق آوان کا ٹوئٹ لکھا نواز شریف عدالت سے سرٹیفائیڈ بھگوڑے کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر چکے بیماری کے نام پر لندن میں پولو میچ دیکھنے والوں کی نوصر بازی آیاں ہو گئی وزیر اطلاعات فواد چودری نے میاں نواز شریف کی اپیلیں خارج ہونے کے فیصلے کو عوام کی فتح قرار دے دیا طریقہ انصاف کے موقف کی فتح ہے اب نواز شریف جو ہیں وہ بھی ایک مفرور کی حیثیت رکھتے ہیں شروع سے جو ہمارا موقف ہے کہ نواز شریف فیملی کو پاکستان کے عوام سے لوٹا ہوا پیسہ واپس کرتے ہیں ملک میں کرونا سے مزید چوالیس افراد انتقال کر گئے مچھوئی امواد بائیس ہزار ایک سو باون ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں پینتالیس ہزار نو سو چوبیس ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار باون نئے کیسز رپورٹ ہوئے مصوت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ دو نو فیصد رہی حکومت اور فلار ملز اسوسییشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار چوکر پاسیز ٹیکس کے خاتمے اور ٹین اوہ ٹیکس میں کیا گیا اضافہ واپس دینے کا نوٹفیکشن جاری ہونے تک ہرطال ختم نہ کرنے کا اعلان وزیر آزم کے معاشی مشیر ڈاکٹر وقار مسعود کے رابطہ کرنے پر بھی اسوسییشن کا ہرطال ختم کرنے سے انکار آج فلار ملز اسوسییشن اور ایف بی آر کے مذاکرات کا امکام کیا پیٹرل کے بہران کا خطرہ چلے گا آئل ٹینکرز اسوسییشن کی ہرطال کام کر گئی حکومت نے اہدداروں کو آج ملاقات کے لیے بلا لیا ہرطال ختم کرنے یا آگے بڑھانے کا فیصلہ مذاکرات کے بعد ہوگا میرا نام عبدالو فرمانی ہے میں اس علاقے کا رہیش ہوں یہاں نجاہت اجابزاد کی بہت بہت بڑھوار ہے اور اہلے علاقہ اس نجاہت اجابزاد سے بہت پریشان ہے تجاہزات کی بھرمار چلنا دشوار ملتان کا پرانا شجابات بن گیا مسائلستان سڑکوں کے اطراف ریڑی بانوں کا قبضہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھارتی آئین میں مقبوزہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ اسیملی انتخابات کے بعد ہوگا مقبوزہ کشمیر کے سابق وزرعالہ غلام نبی آزاد کہتے ہیں بھارتی وزرعظم اور وزرداخلہ نے وعدہ کیا ہے بھارت نواز کشمیری رہنماؤں سے مودی اور امرت شاک کی میٹنگ چار گھنٹے جاری رہی حریت رہنماؤں کو میٹنگ میں نہیں بلایا گیا پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کو تیار ہیں آئی ایم ایف کے ڈیریکٹر کمیونکیشن جاری رائس کی پریس کانفرنس کہا پاکستانی معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اصلاحات کے نفاظ میں تیزی لانا ہوگی آئی ایم ایف پاکستانی حکام سے دوبارہ مذاکرات کے لیے رابطے میں ہیں افغان سیدر دو روز کے سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے اشرف غانی امریکی سیدر جو بائیڈن سے ملکات کریں گے کانگریز اور سینٹ ممبران سے بھی ملیں گے کلام کا یہ میدان یہاں کی قسمت بدل دے گا یہ میدان ہے یہاں بچے آتے ہیں میچ کلتے ہیں لیکن یہاں پر بنے گا انٹرنیشنل سٹینٹس کا کرکٹ سٹیڈیم اور کلام میں بھی یہ ہوں گی کھیلوں کی رونکیں جب بنے گا انٹرنیشنل سٹیڈیم نئے دن کے آنکر محمد شیب نے سیر کرائی حسین منفرد اور سیر انگیز اوشو فورس کی کہاں سکون ہی سکون ہے پاکستان بھر سے آئے لوگ کیمپنگ کے مزے لے رہے ہیں بڑا سکون بڑی خاموشی ہے اوشو فورسٹ میں اور یہ ہے ایکو فرینلی ٹوریزم یہاں پر کانکریٹ کی اجازت نہیں دی گئی